دوستو اگر آپ بھی مارک وڈ کیل راہل اور مہندر سنگھ دھونی کو بہترین کھلاڑی بانتے ہیں ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو دلی کی ٹیم کے خلاف پانچ وکٹ لینے کے بعد مانو دو میچ بنے مارک وڈ نے اپنے بیان میں کیل راہل سے لے کر مہندر سنگھ دھونی تک کو شرے دیتے ہوئے کیا کہا آپ کو ان کے بیان کا بورہ ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے اس بار کا ایپیل کون جیتے گا لخنو جننہی گجرات یا کوئی اور نیچے کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا اس کا نام دوستو ایپیل دوزار تیس میں آخر کار لخنو سپر جائنس کی ٹیم نے بھی اپنی جیت کا پرچم لہرہ دیا ہے اور درج کر دی ایک ایسی جیت جیسے دیکھ کر دوستو ہر کوئی اس ٹیم کو فائنل کی طرف ہی دیکھنے لگا ہے ایپیل دوزار تیس کا یہ تیسرا مقابلہ تھا جو لخنو کے میدان میں کھیلا گیا مقابلے میں دوستو وارنر جو کی دلی کی ٹیم کے نئے نویل ایک اپتان ہیں وہ ٹاؤس بھی جیتے اور ٹاؤس جیت کر گیندبازی چنگ لی لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ لخنو کی ٹیم کا بلے بازی کرم اتنا لمبا ہے کہ شاید ان کے گیندبازوں کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی جو وہ نہیں کر پائے دوستو کیل راؤل کا وکیٹ پہلے ہی آٹھ رن پر گر گیا تھا لیکن ایک کھلاڑی نے آٹھ کھلاڑیوں کے بدلے کے رن بنا دیئے اور وہ تھے کائل میارس سیتیس گیندوں کے اندر ساتھ چھکے اور دوستو لگ بگ تیہتر رن کی پاری یہ کھلاڑی کھیل کر گیا آٹھ آور کے اندر ہی نبھے کے اوپر ٹریول کر رہی تھی یہ لخنو سپو جائنٹس کی ٹیم پچی کچی کسر کو پورا کیا بھاگے کھلاڑیوں نے پندرہ سے بیس ٹن بنا کر اور جاتے جاتے اکیس گیندوں میں اگر چھتیس رن کوئی کھلاڑی لگا جائے تو بھلا اس سے بہتر ہو ہی کہہ سکتا ہے جو چھوٹی وات توفانی پاری نکلی نکولس پورا کے بھلے سے خیر دوستو انہی پڑیا پاریوں کے چلتے اس بار کے آئی پیل کا ہائی ایس ٹوٹل بنا دیا لخنو کی ٹیم نے ایک سو تیدانوے رن دوستو لخنو کی ٹیم نے بنائے مطلب کہ دلی کو ایک سو چورانے وی رن چیز کرنے تھے آسان تو نہیں تھا اوپر سے دوستو دلی کی ٹیم کے سپرسٹار بیٹسمن پرتوی شو آتا ہی فلپ ہو گئے جو کی بارہ سے پندرہ رن کے اندر ہی آؤٹ ہو چکے تھے ڈائیویڈ وارڈنر نے اکیلے ٹیم کی باگڈور سمالنے کی چیزٹا تو دکھائی لیکن پچاسا لگانے کے بعد ان کی بھی ہمت بول گئی کیونکہ دوستو اس سے پہلے ہی ٹیم کے بڑے کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے مشل ماش شونے پر اپنا وکٹ گوا جاتے ہیں ادھر سرفراج خان بھی چار رن پر آؤٹ ہو جاتے ہیں اب بھلا دوستو ایسے ایک سکور بنیں گے تو ٹیم آگے کیسے بڑھ پائی رسوہو نے بیس گندوں میں تیس رن ضرور لگائے لیکن کیل راہول کی کپتانی اتنی زیادہ سٹیق تھی ساتھ ہی ان کی ٹیم کی گندبازی کہ جیت تو ان کی ہونی ہی تھی اور پھر ویسا ہی ہوا دوستو جب بیس گندوں میں اسی رن چاہیے ہوں تو ٹیم جیتتی نہیں اسی کے چلتے پچاس رن کے انتر سے کیل راہول کی کپتانی میں لخنوں سوپو جائنز کی ٹیم نے یہ بھی مکائی جیت درج کری اور پوائنٹ شیبل میں نمبر ایک کی کورسی کو بھی حاصل کر لیا ہے لیکن دوستو دلی کی ٹیم کے خلاف لگاتار پانچ وکٹ لینے کے بعد مانو دمائچ بننے کے بعد ماک وڈ نے راہول کو لے کر کچھ ایسا کہا کہ واقعی میں سب کا دل ہی جیت لیا آخرگار دوستو دلی کی ٹیم کو تارے دکھانے والے ماک وڈ نے پانچ وکٹ کا ہال لینے پر کیا کہا اپنے بیان میں چلیے آپ کو بتاتی ہیں دوستو مانو دمائچ بنے ماک وڈ نے کیل راہول سے لے کر مہندر سنگھ دھونی تک پر کہا مجھے یاد ہے جب آئی پیل میں بہت سالوں پہلے مجھے چھننے کے لیے کھیلنے کا ماک ملا تھا تب بلکل بھی اچھا پردیشن نہیں کر پایا اور آئی پیل سے تور ہو گیا تھا اس لیے اس بار موقع ملا تو پہلے ہی گیم سے میں اچھا پردیشن کرنا چاہتا تھا اور امپیکٹ چھوڑنا چاہتا تھا اس لیے میں نے اپنی لائن اور لیند پر پورا فوکس کیا کافی کام کیا اور جب ساتھ میں کیل راہل جیسے کپتان ہو جو چیزوں کو بہت زیادہ سرل اور سمپل رکھتے ہیں تو آپ تو پیچھے رہی نہیں سکتے یہاں کے پچھ پر ہم نے پرکٹس کی اور پرکٹس کرنے کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہیں یہ جیت لخنوں کی ٹیم کے نام ہے اور ان کے فینس کے نام بھی اور اگر ایسا کپتان ہوگا تو ہم سیزن بھی جیتیں گے میں دھونی بھائی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پہلی بار جب آئی پیل کھیلا تھا تو ان سے بھی ان کی ٹیم کے ساتھ بہت کچھ سیکھا تھا امید ہے ہم ایسے ہی آگے بڑھتے رہیں گے دوستو مارک وڈ نے پانچ وکٹ لیے دلی کی ٹیم کے وہ بھی چودہ رن دے کر ہے یہ لخنوں سپر جائنٹ کی ٹیم کے لیے کسی بھی گیندباس کب تک کا بیسٹ آنکھلا ہے لیکن آپ سبھی کو خیال لگتا ہے مارک وڈ اور جسپریت بمرا یا پھر عمران ملک میں بہتر گیندباس کون ہے نیچے کمنٹ کر کے بتانا نہیں بھولیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو تنہیواز